لوگوں پر آ جائیں تاکہ ان کے بیڑے پار ہو جائیں کسی کا بیڑا ہمیں غرق نہیں کرانا کسی کا بھی سب کے بیڑے پار کرانے ہیں لیکن سب کے بیڑے پار اس وقت ہوں گے جبکہ اللہ کا تعلق انہیں ملے اللہ کی ذات کا یقین انہیں ملے اور عامال ان کے اچھے ہو جائیں لیکن پوری دنیا اللہ کی وعدوں پر یقین کر کے اپنے عامال کو اچھا کرے اس کے لئے پہڑی صدی کا نمونہ تو صحابہ تھے ان کی پاکیزہ زندگی کو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ جوک در جوک ایمان کی طرف متوجہ ہوئے اور آج کے زمانے میں پوری دنیا کے بستے والے انسان اگر ان کلبہ پڑھنے والوں کی زندگی کو پاکیزہ دیکھیں گے ان کی ایمان کی طاقت کو دیکھیں گے اور ان کے عامال کے بھلا ہونے کو دیکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کا رخ اللہ کی طرف ہوگا اب میں آپ حضرات پہ یہ ارز کروں کہ وہ ایمان پر اتنی بڑی طاقت رکھنے والے اللہ کے کیا کیا وعدے ہیں اللہ کا وعدہ ایک تو جنت کے دینے کا ہے وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راحت اور آرام رہے گا اللہ کے بہت سے بادے اس دنیا کے بارے میں بھی ایمان پر ہیں ایک وعدہ اللہ کا کامیابی کا ہے ایمان پر قد افلاح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ عمال بعد میں بتا ہے پہلے ایمان ایمان پر کامیابی کا وعدہ ایمان پر سر بلندی کا وعدہ عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے رسول کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے تو عزت کا وعدہ ایک وعدہ اللہ کا مدد کا ہے ایمان والوں کے لئے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں جہاں رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا اور دنیا میں کیا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ سربلندی، عزت، مدد اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا بادہ ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے اسی طرح اگر کوئی بلائی اس کو دفع کرنا اس کا بھی اللہ کا بادہ ہے اللہ کا ایک بادہ بہت بڑا فضل ہو جائے یہ بھی بادہ اللہ کا ایمان کے ساتھ ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ کے بہت بڑے فضل کا بادہ اسی طرح اللہ کا یہ بادہ کہ اللہ کی طاقت ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَا الْمُؤْمِنِينَ یہ سارے بادے اللہ کے ایمان پر ہیں اور جب ایمان طاقت والا ہوگا تو انشاءاللہ آمال بھی اچھے بنتے چلے جائیں گے یہ ایمان اور آمال اگر کمزور لوگوں میں بھی ہو یا طاقتور لوگوں میں بھی ہو یا غریبوں میں ہو یا مالدار میں ہو ایمان اور آمال تو اللہ راضی ہو کر ایک کام تو یہ کریں گے کہ ان کی طاقت حمایت میں آ جائے دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ کے نعمتوں کے جو خزانے ہیں اس سے کنیکشن اور تعلق ہو جانے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے برکتوں والا معاملہ ہوگا اللہ کی طاقت کا حمایت میں آنا اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے سے تعلق کا ہونا جب ایمان اور آمال والی لائن چلے گی تو ایک بات میری آپ سن لیں کہ اپنی جو ظاہری ترتیب ہے اسے ذرا آگے پیچھے کرنا پڑے گا جب ایمان اور آمال والی لائن پر ہم اور آپ آئیں گے تو اپنی جو ظاہری ترتیب ہے کمانے کی کھانے کی گھروں کے رہنے کی یہ جتنی ظاہری ترتیب ہے یہ ظاہری ترتیب ذرا آگے پیچھے کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہماری ظاہری ترتیب کی ہم پرواہ نہیں کریں گے اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ ذرا کرنا پڑے گا لیکن یہ ظاہری ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلے گا پھر غیبی نظام سے اللہ ضرورتوں کو پورا کرے گا اور غیبی نظام سے اللہ پریشانیوں کو ختم کرے گا اور غیبی نظام سے اللہ اپنے دین کو پھیلائے گا اور اس میں ان کام کرنے بانوں کو استعمال کرے گا یہ اللہ کرے گا غیبی طریقے پر دیکھو جو ظاہری ترتیب ہے نا اس میں تو بھئی دیکھو سیدھی صاحب بات اللہ پورے عالم کا رب ہے تو ظاہری ترتیب میں تو اللہ پاک کی عام طور سے معاملہ سب کے ساتھ عموماً برابر برابر کتنا ہی خراب آدمی اور کتنا ہی بگڑا ہوا آدمی خدا نہ خواستہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کر دے والا آدمی اگر وہ بھی بھین دودھ کے جانور پا لے گا تو اللہ اسے دودھ دیں گے انڈے کے جانور پا لے گا تو اللہ انڈے دیں گے زمینوں پر محنت کرے گا تو اللہ کھیتیاں فلفرور ترکاریاں یہ سب دیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ تو بگڑا ہوا ہے تو تیری کھیتی میں اناجی نہیں ہونے دوں گا ظاہری ترتیب میں تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عام طور سے ایک جیسا معاملہ دیندار آدمی حل چلا ہے تو اسے اناج دے دیں گے بے دین چلا ہے تو اناج دے دیں گے ظاہری ترتیب کے اندر جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اس سے دیندار کو بھی تکلیف ہوگی بے دین کو بھی تکلیف ہوگی اگر پتھر کسی دین والے کو مارا جائے تو میں اس پتھر سے اسے بھی تکلیف ہوگی یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف میں پتھر مارے گئے تو آپ کے بدن مبارک سے بھی خون نکلا اور یہی پتھر کسی بے دین کو مارا جائے اس کے بدن میں سے بھی خون نکلے گا تو ظاہری ترتیب راحتوں کی اور تکلیفوں کی یہ تو عام طور سے سب کے لئے برابر برابر ہے عام طور سے البتہ جو ایمان اور آمال والے ہوتے ہیں وہ اپنی ظاہری ترتیبوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس میں ان پر تھوڑی تکلیف آتی ہے جیسے پیٹوں پر پتھر باندھنا دانتوں سے پتھے چابنا صحابہ کے دور میں آپ نے سنا ہوگا اور ترہ ترہ کی تکلیفوں کا اٹھانا بھوک انہیں آتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے ہونے کی تکلیف اور مجاہدے کو آدمی برداشت کرے اور حکم اللہ کا پورا کرے ایمان اور آمال کی لائن والا تو پھر اس کے لئے اللہ کا غیبی انتظام ہوگا ضرورتوں کے پورا کرنے کا پریشانیوں کے ختم کرنے کا اور اللہ کے دین کے پھیلانے کا یہ تینوں چیزیں اللہ پاک غیبی طریقے پر کریں گے اور جو غیبی طریقہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جب سامنے آتا ہے تو دکھائی دیتا ہے اب اس کی آپ حضرات مثالیں سن لیں بنی اسرائی بالکل کمزور کم طاقت اور کم تعداد لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں ایمان اور آمال والا راستہ اختیار کیا اس راستے کے اختیار کرنے میں ان کی پریشانیوں ضرورتوں کی جو ظاہری ترتیب تھی وہ بہت آگے پیشے ہوئی ضرورتوں کی جو ظاہری ترتیب تھی یہ بھی بہت آگے پیشے ہوئی لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا ایمان اور آمال والی لائن کو نہیں چھوڑا ظاہری ترتیب ضرورتوں کے پورا ہونے کی چاہے آگے پیشے ہو جائے سب برداشت کر دیں اب بعد میں اللہ کی غیبی مدد آگئی مثلا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے یہ ارشاد فرمایا ان اسری بعبادی میرے ان بندوں کو لو اور مصر سے نکل جاؤ اب ظاہر ہے جب تک مصر میں تھے چاہے فیرون کے آدمی نے مارتے تھے پیٹتے تھے زلیل کرتے تھے کچھ بھی تھے لیکن اب تک کان دھندہ کرتے تھے اور پھر خاتے کماتے تھے اب حکم اللہ کا آیا کہ مصر کو چھوڑ دو ان اسری بعبادی میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ اب یہ اللہ کا حکم ہے اس حکم کو جب پورا کرتے ہیں تو اپنی ظاہری ترتب آگے پیشے ہوتی ہے کھانے کمانی کی اور پریشانی جو فیرون کی طرف سے تھی وہ بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ پیشا کرے گا تو پریشانی بھی ظاہر میں بڑھ گئی اور اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کی ظاہری ترتب آگے پیشے ہو گئی اسے انہوں نے گوارہ کیا لیکن حکم خدا کا ہمیں نہیں توڑنا نکل گئے پیشے سے فیرون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آ گیا سامنے سے سمندر کھانے کمانی کی ضرورتوں کے پورا کرنے کی ظاہری ترتب مصر کی چھوٹ گئی اور یہ بیچارے بیچ میں ایک بہت بڑے مجاہدے میں آ گئے اور انہوں نے کہا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہا لمدرکون حضرت ہم تو پکڑے گئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا جو غیبی وعدہ تھا اللہ کا غیبی وعدہ تھا کیا وعدہ تھا لَا تَخَافُ دَرَكَمْ وَلَا تَخْشَا یہ اللہ کا وعدہ تھا ڈرنا مت کہ تمہیں فیرون پکڑ لے اور دوسری بھی کسی بات سے مت ڈرنا یہ اللہ کا وعدہ تھا تو اس وعدے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جم کر بنی اسرائیل سے کہا کَلَّا اِنَّمَا يَرَبِّي سَيَاهَدِينَ ہرگز وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے میرے ساتھ میرا اللہ ہے راستہ کریں ظاہر میں کچھ دیکھا ہی نہیں دیتا لیکن اللہ پاک نے سمندر کے اندر مارا راستے کر دیئے بنی اسرائیل اس میں سے پاہر اتر گئے انہی راستوں کے اندر فیرون آیا اور پانی ملا اور وہ ڈوبا اور اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے بہت بڑی پریشانی جو فیرون حامان کی طرف سے تھی اس سے اللہ نے بچا لیا یہ غیبی طریقہ ہی ہے کب جب اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری ترتیب آگے پیشے کر دی غیبی طریقے پر اللہ نے ان کو بچا لیا اچھا غیبی طریقے پر اللہ نے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا کیا کہ مصر کے اندر فیرون کے جتنے باغات کھیتیاں مکانات بنگلے وہ سارے کے سارے ان بنی اسرائیل کے حوالے کر دیئے اللہ کی حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری ترتیب قربان کی اور حکم کو نہیں توڑا اور مجاہدہ برداشت کیا تو اللہ کی غیبی مدد آ کر ضرورتوں کے پورا ہونے کا بھی انتظام ہو گیا اور پریشانی بھی ختم ہو گئی غیبی طریقے پر اور غیبی طریقے پر دین کا پھیلنا بھی اللہ نے دکھا دیا جو فیرون کے حانی بن کر جادوگر آئے تھے اور انہوں نے مسارے سلام کا جب موجزہ دیکھا تو وہ جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو دیکھ کر چھے لاکھ کا مجمع اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو غیبی طریقے پر اللہ کا دین بھی پھیلا فیرون کے مر جانے کے بعد بنی اسرائیل کی نسل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے اور ان کے ہاتھوں اللہ کا دین پھیلا یہ تینوں باتیں اللہ کے غیبی نظام سے ہوئیں ضرورتوں کا پورا ہونا پریشانیوں کا ختم ہونا اور دین کا پھیلنا یہ تو ہوا دنیا میں اور مرنے کے بعد کیا ہوا مرتے ہی جنت کے ساتھ ان کا کنکشن اور قیامت کے دن کا حساب آسان اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت پر سہولتوں کے ساتھ رہو ایک کام ہو گیا یہی بنی اسرائیل جب فیرون ڈوب چکا اس کے بعد ان پر ایک دوسرا حکم آیا کہ یہ تو تمہارا وطن اصلی نہیں مصر شام سے آ کر بسے ہو یہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین سے آ کر بسے دے یہاں اب تمہارا جو اصلی وطن ہے شام بیت المقدس بغیرہ اب تم لوگ وہاں چلو اور وہاں پر لوگ خراب قسم کے سرکش قسم کے قبضہ کیے ہوئے ہیں دین کو مٹانے والے تو ان دین کے مٹانے والوں کو تم وہاں سے جدا کر دو تاکہ تم وہاں پر اللہ کے دین کو پھیلا سکو اور لوگوں کا اللہ سے تعلق جوڑ سکو موسیٰ علیہ السلام کی رہبری میں وہ لوگ گئے وہاں پر لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ بڑے لمبے تڑنگے آدمی وہاں موجود ہیں بہت بھاری بھرکم قسم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا وعدہ سنایا کہ تم داخل ہو جاؤ مدد اللہ کی آئی لیکن یہاں ان سے کیا چوب ہوئی کہ اللہ کے حکم کو نہ دیکھا بلکہ ظاہری ترتیب کو دیکھا ظاہری ترتیب کیا تھی اتنے لمبے تڑنگے آدمیوں سے اگر ہم مقابلہ کریں گے تو یہ ہم کو پیس دیں گے دوسری بات انہوں نے کیا دیکھی کہ فیرون جیسا روڑا ختم ہوا چین کے ساتھ بسر میں رہ کر زندگی بسر کرتے اب یہ دوسری بات آگئی اب ان سے مقابلہ کرو ان سے مقابلہ کرنے کے جائیں گے تو ہمیں پیس دیں گے اس بنا پر انہوں نے ظاہری ترتیب پریشانی کی دیکھی اور حکم چھوڑ دیا ظاہری ترتیب ضرورتوں کے پورا کرنے کی مصر والی دیکھی اور حکم چھوڑ دیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا اِذْحَبْ اَنْتَوَرَبُّكَ فَقَاتِ